السلام علیکم میں سفیجہ میں اسلام اور آج میں آپ کے سامنے جنتی جیور کی کتاب لکھر آئی ہوں اس کتاب کے لکھک ہیں اللامہ عبد المصطفی آجمی علیہ الرحمہ اور اس کتاب میں میں آپ کو آج یہ پڑھ کر سناؤں گی تسکیرہ سالحات چند نیک عورتوں کا حال یہ وہ ماہیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسان نور کے سانچیں میں ڈھلتا تھا اس کتاب میں میں آج آپ کو حضرت حفشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ کر سناؤں گی یہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی اور امت کی ماںوں میں سے ہیں یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلند اقبال شہبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام زینب بنت مجعون ہے یہ ایک مشہور صحابیاں ہیں یہ پہلے حضرت خنیس ابن اضافر سہمی رضی اللہ عنہ کی زوزیات میں تھی اور میاں بیوی دونوں حضرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے مگر ان کے شوہہ زنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے تو سن تین حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا ابھی بہت شاندار بلند حمد اور سخی عورت تھی غور فہم و فراست اور حق گوئی و حاضر زوابی میں اپنے والد ہی کا مزاز پایا تھا اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلات قرآن مزید اور دوسری قسم قسم کی عبادتوں میں مشروف رہا کرتی تھی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و خدیث کے علوم میں بھی بہت معلومات رکھتی تھی شعبان سن فورٹی فائف حضری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی مدینہ کے حاکم مروان ابن حکم نے نماز زنازہ پڑھائی اور ان کے بھتیجوں نیک قبر میں اتارا اور جنت البقی میں دفن ہوئی وفات کے وقت ان کی عمر ساتھ یا ترشد برس کی تھی تب سے رہا غیرلو کام دھندہ سنبھالتے ہوئے روزانہ اتنی عبادت بھی کرنی پھر حدیث و فقہ کے علوم میں بھی محارت حاصل کرنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آرام پسند اور خیل خود میں زندگی بسر کرنے والی نہیں تھی بلکہ دن رات کا ایک منٹ بھی وہ جائے نہیں کرتی تھی اور دن رات کھر کے کام دھام یا عبادت شوہر کے خدمت یا علم حاصل کرنے میں مشروف رہا کرتی تھی سبحان اللہ ان خوش نصیب بیویوں کی زندگی کی چمک دھمک یا خلکی سی بزھلک ہوتی تو تمہارے زندگی زندت کا نمونہ بن جاتی اور تمہاری گوت میں ایسے بچے اور بچیاں پرورش پاتے جن کے اسلامی شان اور زاہدانہ زندگی کی عظمت کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشت دعا کرتے اور جنت کی ہورے تمہارے لئے آمین کہتی مگر ہائے افسوس کہ تم کو اچھا خانے اچھے لباس بناو سنگھار کر کے پلنگ پر دن رات لیٹے ریڈیو کا گانا سننے سے اتنی فرصت ہی کہا کہ تم ان امت کی ماںوں کے نقش قدم پر چلو خداوند قریم تمہیں ہدایت دے دعا کے سوا ہم تمہارے لئے اور کیا کر سکتے ہیں کاش تم ہماری ان مخلصانہ نصیحتوں پر عمل کر کے اپنے زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال لو اور امت کی نیک بیویوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر تونوں جہان میں سرخرو بن جاؤ